ہماری کمبھیر اور سنجیدہ دور سے ہمارا سماج بزر رہا ہے ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ اب ہم سب لوگ اٹھ گھر ہوئے ایک آواز میں اور ہم بلکل برداش نہیں کر سکتے اس طرح کی سیاسی گندگی گلیز راجلیتی کو اس لیے ہم آپ سب لوگ سے کہنے آئے ہیں کہ بہت ہی شاندار موقع آپ کے بیچ میں بار بار آپ بندوان مزدور بن کر سیاسی داس بن کر آپ نے بار بار ایک ہی پارٹی کو ایک ہی پارٹی کو جتایا ہے رہنوہ بنے پھرتے ہیں یہ لوگ آپ کے اب آپ کو اٹھنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ اپنی رہنوائی آپ خود کریں گے اپنی رہنوائی ہم خود کریں گے وقت آ گیا ہے کہنے کا اور وقت آ گیا ہے ہر ایک کام آدمی ہے ہم عورت کے اٹھنے کا یہ جھاڑو نہیں ہے یہ تلوار ہے یہ برشتہ چار پر مار ہے یہ وشبانت بنشبات پر مار ہے یہ عام آدمی کی للکار ہے اور یہ دیش کی پکار ہے ساتھیوں آپ کو جھاڑو اٹھانی پڑے گی اور اپنے خود کے لیے کام کرنا پڑے گا ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ ہر جگہ دکھائی دیتی ہے روز آنا نریندر مودی کی شکل دکھائی دیتی ہے ٹی وی کھولتے تو راہنو گاندی نریندر مودی ہی دکھائی دیتے ہیں کوئی کہتا ہے راہنو گاندی کو بننا چاہیے پی ایم کوئی کہتا ہے نریندر مودی کو بننا چاہیے پی ایم لوگ ہم سے کہتے ہیں کون ہے آپ کا امیدوار ہم کہتے ہیں ہمارا امیدوار تو سباہم آدمی ہی ہے وہ ہی ہمارے لیے تی ایم ہے وہ ہی ہمارے لیے تی ایم ہے وہ ہی ہمارے لیے تی ایم ہے وہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں یہ پہلی پارٹی ہے جو اور اور نیتاؤں کی جائے جائےتار نہیں کرتی یعنی خود عام عورت کی عام آدمی کی جائے جائے کار کرتی ہے ساتھوں آپ کو خود سوچنا پڑے گا کہ اس بار جو آپ عورتیں لے جائیں گے سب سے دل سے سوچے گا کہ کون ہے اچھا آپ کے لیے آپ کے گھر کے لیے اور سوچیں بار بار کہا جارہا ہے گھر گھر موڈی گھر 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 موڈی ارے گھر گھر موڈی کا کیا کریں گے چاہیے 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 سکول چاہیے پانی چاہیے پھلی چاہیے شکشہ چاہیے سوارس چاہیے سبائی چاہیے چاہیے اور یہ فرق ہے آمادی پاٹی اور باشوا میں یہ بھگوان تک کو نہیں چھوڑتے انہوں نے تو اللہ کو بھی نہیں بکشا برطان کو بھی نہیں بکشا یہ آمادی کو کیا بکشے میں سوچ دیجے یہ فرق ہے آمادی پاٹی اور باشوا میں وہاں کا ایک سادھارن سا نیتا جنریند موڈی 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 کر کر کے تھکتہ نہیں اپنے میاں میں ملٹو بنا گھن رہا ہے اپنے کو بھگوان بناتا ہے ران آدمی پاٹی ایسی پاٹی ہے جو عام انسان میں بھگوان کو ڈھونٹی ہے یہ فرق ہے ان دو پاٹیوں میں یہ فرق ہے ان دو پاٹیوں میں اس لیے ضروری یہ ساتھیوں اور اہی بات کانگریس کی آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس کچھ نہیں کر پا رہی ہے انہوں نے تھالی پروز کر دے دی ہے تھالی پروز کو اور ران آدمی نے نریند موڈی کو دے دی ہے اب وقت آگیا ہے آپ سب کو یہ شاندار موقع ہے اپنے دیش کو بچانے کا پرشتر اچار کو کم کرنے کا حساب مانگنے کا اپنی محنت مزدوری کا تھک گیا آماتی پریشان ہیں لوگ جگہ جگہ میں جاتی ہوں اتنے دورے میں کرتی ہوں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کیا زندگی بتا رہے ہیں کیسے ہمارے ماں ہیں جو میں بزارہ کر پا رہی ہیں ایسی زیادہ مہنگائی کیا کھائے کیا کھلائے چاہے پھل ہو یا سبسی ہو پیکیل ہو یا ڈیزل ہو گیس ہو گنہ ہو گے ہو ہو گنہ ہو پھج بھی ہو دام بڑھتے ہی جاتے دیکھئے گا کتنی بجھلی نہنگی ہے یہاں پہ پھر اگر سے پہاں نکلئے گا اور دیکھئے گا اپنے سڑک کی حالت قرنجوں کی حالت نالیوں کی حالت اہی ٹھوٹے پھوٹے راستوں کی بیٹھ سے جب آپ مدان کی اندر پہنچیں گے میرا پھورا یقین ہے کہ آپ کا ہاتھ درمگائے گا نہیں اس بار وہ جانے مانے بے مانوں کو نہیں جتائے گا آپ کا ہاتھ خود پہ خود لے جائے گا آپ کو جھاڑوں کی حال اور صرف جھاڑوں پر ہی پتل دھوڑے گا اس نے میرے بھائی جب ہوتی کرانتی کاری ہیں میرے بھائی ہیں ہمارے پساتھی ہیں ان کو نہ دیجے ووٹ اپنی بہن شازے علمی کو نہ دیجے ووٹ ایک ایسا کرمت سپائی ایک ندر سپائی اربن کیجریوال جو سب کچھ چھوڑ شاہر کے دل دیش کو نشاہر کر دیا جس میں سب کچھ اپنے آپ کا اس کو بھی نہ دیجے ووٹ اس بار اگر آپ کو ووٹ دینا ہے تو اپنے آپ کو دیجے ووٹ اپنے گھر کو دیجے ووٹ اپنے سپوٹ کو دیجے ووٹ اپنے اسپنا لوگ کو دیجے ووٹ اور اپنے بچوں کو دیجے ووٹ اور اپنے بچوں کے جو خواب ہیں نا ان خوابوں کو دیجے ووٹ ساتھ رہو موسیقی